آپ لوگوں کو بھی ایسے لوگ ضرور ملتے ہوں گے جو کی یہ بولتے ہوں گے کہ سٹاک مارکٹ ایک جو آئے یہ سٹا ہے سٹاک مارکٹ میں پیسہ مت لگاؤ یہاں پر آکے لوگ برباد ہو جاتے ہیں کوئی پیسہ نہیں کما پاتا وہ لوگ اپنے ایکسپیئینس سے صحیح بول رہے ہیں انہوں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو لوگ پیسے نہیں کماتے برباد ہو جاتے ہیں پیسہ ہار جاتے ہیں پر ایک بات میں آپ کو بتاؤں اگر آج آپ نے یہی ویڈیو کمپلیٹ دیکھی نہ تو ایک تو پہلے آپ کا نظریہ بدل جائے گا اور ان فیکٹ آپ ان لوگوں کا بھی نظریہ بدل پاؤ گے کیونکہ میرے حساب سے سٹاک مارکٹ ایک کلکولیٹڈ بزنس ہے آپ سمجھئے میں آپ اسٹاک کی بات نہیں کرتا آپ بزار میں جا کے گولڈ خرید لیتے ہو آپ گولڈ خریدتے ہو آپ نے گولڈ خرید لیا گولڈ کا ریٹ بڑھ گیا آپ کو فائدہ ہوتا ہے اب اگر آپ مان لیجیے آپ ایک اچھا کھاسا مان لیتے ہیں ایک کروڑ روپے کا گولڈ لینے جاتے ہیں کیونکہ آپ کی ان لسے سے کہتے ہیں گولڈ کا پرائیس بڑھے گا اگر بڑھ جاتا ہے تو پروفٹ ہو جاتا ہے اور اگر اس کا پرائیس گھڑ جاتا تو نقصان ہو جاتا ہے سمپل نہ تو اسے کیا جھوان بولیں گے آپ مجھے بتائیں اسے جھوان بولیں گے ہم نے جھوان کھیلا نہیں اسے ہم ٹریڈ کرنا بولتے ہیں اپشن چین انلیس ہے میں سٹارٹنگ یہاں سے کیوں کر رہا ہوں کیونکہ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ شیر مارکٹ ایک جوان یہاں پہ آگے لوگ ہارتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ اپشن ٹریڈنگ کے اندر 90% پیپل لوز در کپٹل ان فرس نائنٹی ڈیس تو نبیہ پرسنٹ لوگ 90% اپنی کپٹل فرس نائنٹی ڈیس کے اندر گوا دیتے ہیں اس کا ریزن ہم نے پہلے دسکس کیا ہوا ہے پر آج with logics دیکھو آپ کے لیے option chain ہم سمجھ رہے ہیں آج یہ option trading کی میں بات کروں ان فاکٹ شیئر مارکٹ کی بات کروں یہ کب تک رس کی ہے یہ تب تک رس کی ہے جب تک آپ کو نہیں پتا کی کیا ہونے والا ہے آپ کو نہیں پتا کی آپ جو ٹریڈ کر رہے ہو کن لوجکس پر ٹریڈ کر رہے ہو جب آپ کے پاس ریزنگ ہوگی آپ کے پاس لوجکس ہوں گے تو آپ کا جو یہ رسک ہے یہ آپ کا بہت کم ہو جائے گا آج میں آپ کو دکھا ہوں گا یہاں پر پیٹے calculated ہمیں چلنا ہے ہمیں پتا ہونا چاہیے ہمارا stop loss کیا ہے اور ان فاکٹ ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے جو بھی ہم کرنے والے ہیں انیلیسز تو وہی انیلیسز ایک بار آپ سمجھ لو اس ویڈیو کو ان تک دیکھ لو میں آپ کو جننولی بتا رہا آپ کا نظریہ بدل جائے گا سب سے پہلے option chain کی انیلیسز کرنے والے ہیں so option chain آپ کو کہاں پہ ملتی ہے آپ سمپلی گوگل پر جاتے ہو دیکھو میں آپ کے سامنے آپ پہ ایک بار option chain کھول بھی دیتے ہیں ان فاکٹ آپ اسے سرچ بھی کر لیجے گا so یہ ایک option chain ہے ٹھیک ہے ہم اس کی انیلیسز کرنے والے ہیں آپ سمپلی گوگل پہ جا کے لکھیں گے nse option chain that's it جیسی آپ nse کی option chain کھولیں گے یہاں پہ آپ کی option chain کھول جائے گی بالکل سیم جیسے ہم نے کھولی ہوئی تھی ٹھیک ہے so یہاں پر آپ سرچ کر سکتے ہو آپ کو nifty کی option chain دیکھنی ہے bank nifty کی option chain دیکھنی ہے تو depend آپ کس میں trade کرتے ہو تو اگر آپ nifty میں trade کرتے ہو example اور یہاں پہ آپ expiry select کر لیتے ہو تو ابھی ہم نے current جو ہماری کل کے expiry ہے آج میں یہ ویڈیو جو بنا رہا ہوں 2nd of november کو بنا رہا ہوں آپ اسے بعد میں بھی ہو سکتے دیکھ رہے ہو تو یہ 3rd november کی ہماری expiry تو کل کے expiry ہے so اب آپ یہاں پر دیکھئے آپ option chain کو دیکھتے ہو یہاں پر سب سے important کیا ہے یہاں پر یہ important نہیں ہے کہ میری اس سائیڈ call side میری اس سائیڈ put side یہاں پر جو ہے LTP ہے اور یہ strike ہے الگ الگ strike کا premium یہاں پر آرہا ہے یہ اتنا important نہیں ہے یہ اندہ منی ہے یہ out of the money ہے example کے لیے یہاں پر جو white والے ہیں یہ آپ کے لیے out of the money ہے جو yellow والے اندہ منی یہ اتنا important ہے important کیا ہے important ہے یہاں پر جب آپ دیکھتے ہو open interest and change in open interest so change in open interest میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ کو کس طریقے سے سمجھنا ہے پر یہاں پر آپ OI دیکھتے ہو OI کا مطلب ہوتا open interest this is highly important open interest کا مطلب سمجھنا اگر آپ نے اسے سمجھ لیا اسے یہاں پر master کر لیا تو آپ کا کافی کام آسان ہو جائے گا اب آپ جب یہاں پر دیکھتے ہیں یہ open interest کیا بتاتا ہے open interest بتاتا ہے کتنے lots ابھی کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر interest created اب یہ interest سمجھ بس پیسہ لگا ہوا ہے یہاں پر آپ کو number of lots دیکھتے ہیں example کے لیے چاہیے ہیں آپ لگلہ 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 strike پر آپ یہ لگلہ number of lots دیکھ رہے ہیں اور یہ آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں اب وہ کیا ہے یہ میں آپ بتاتا ہوں option chain کی analysis میں سب سے important چیز جو ہمیں سیکھ نیا یہ تھوڑا سنتے جاؤ کیونکہ یہ ویڈیو بہت interesting آپ پہلے بتا رہو آپ کو سب سے important چیز ملتی ہے ملتا ہے support and resistance اس سے بڑیا support and resistance آپ کو نہیں ملے گا اس کا مطلب کیا ہے کیوں کیونکہ آپ open interest create کرنے کے لئے بھئی کروڑو روپیہ الگ ہوا ہے مزاک نہیں چل رہا یہ پہ کوئی ایسی چیز نہیں چل رہی کسی ہوا میں بات ہو گئی یہ پر پیسہ لگا ہوا ہے آپ support and resistance پتہ لگتا ہے مطلب support کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر price چل رہا تو کس کے نیچے جا کے نہیں گرے گا کہا پر جا کے نہیں گرے گا یہ سے bounce back کر سکتا ہے اگر اس نے پہلے support کو توڑا S1 کو تو سوڑا تو S2 کا مطلب کیا اس کا دوسرا support کیا اور اس کا تیسرا support کیا یہ support آپ کو option chain نکال کے دے دے گی اور ہم کیا دیکھنا چاہتے ہیں یہاں پر option chain کو دیکھتے ہوئے کی نفٹی اگر میں نفٹی کی انلیس کر رہا ہوں تو پہلا support کیا دوسرا support کیا تیسرا support کیا اگر مجھے پتہ لگ جائے گا تو مجھے یہ سمجھ آرہا ہے کہ تیسرے support تک جانے کے chances کم ہیں اور چوتھے support تک جانے کے تو بہت کم chances ہیں are you getting it similarly if price یہاں پر ہے تو وہ resistance تک جائے گا اور وہاں سے بہت ضروری ہے جو میں آج آپ کو بات بتا رہا ہوں یہ information آپ کو دے رہا ہوں یہ پیور نولیج ہے اس کی value آپ لگا پائیں گے کیونکہ آپ کو لائیف ٹائم آنے والا ہے ملہ آپ سمجھ لو لاکھ روپے دیکھے لوگوں کو چیزے سمجھ شاید تب بھی ہوتی اور آپ یہاں پر ہو سکتا ہے فری میں یو ٹیو دیکھ رہے ہو بس value کر نا کیونکہ جو information آپ کو بتا رہا ہو پیور نولیج ہے اوکی 300 پہ آپ دیکھ رہا 156 آزن اب سمجھ میری بات سب سے پہلے تو لوٹ کوئی کھرید رہا تو کوئی بیچ رہا بیٹ سیلر دونوں ہے بیٹ سیلر کا لگا ہوا ہے ایک لوٹ بیچ نیمی ایک ایک لاکھ روپے کروڑ روپے لگا چاہے گا سیلر اپنا نفتی یہاں سے بڑھنا شروع کرتا ہے تو اس کا لیے سب سے پہلا ریجسٹنس کھا پہ کھڑا ہے اگر اٹھار ازار سو ایڈ دونی ہے تو اٹھار ازار دوستو ہی اس کے لئے بہت بڑا ریجسٹنس ہے اس کے بعد اٹھار تین سو پہ ون لیک سکس سو 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 اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو میرے ساب سے کونٹیٹی کم ہونی چاہی ہے اس کے بعد ہمارے پہ کوئی میجر کونٹیٹی نہیں تو مارکٹ کے لیے سب سے بڑا ریجسٹنس جو ہے جہاں تک جانے کی سمبھاونا نا کے برابر اسے چھوڑو نیفٹی اٹھارہ آر چار سو بھی نہیں جاتی کیوں نہیں جاتی کیونکہ یہاں پر بھی ون لیک سکی آوزن لٹس کھڑے ہیں اور نیفٹی کا آرہ 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 سب سے بڑا ریزیسٹنس ون لاک ایٹی فور تاؤز لٹس کھڑے ہوئے ہیں اٹھارہ آرہ آرہ دو سب گوڈ تو میں اس کی ایک لیول اوپر چلا آرہ 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 مجھے پرسنل ایسا لگتا ہے کہ ایک ریزیسٹنس تو یہ اگر بائی آرہ 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 سیونٹی فور تاؤزن لوٹس یہاں پہ سیلر نے بیچے ہوئے لوگوں نے خریدے ہوئے ٹھیک ہے بائرز کا نقصان ہوتا آپ کو بتایا اس کے بعد اٹھارہ ہزار پر ون لیک ایٹی تاؤزن ملہ مجھے دیکھ رہا ہے یا ایک لیک اسی ہزار کونٹیٹی یہ بہت ہی سٹرانگ سپورٹ ہے اسے توڑنا مشکل ہے نفٹی کے لیے تو اٹھارہ ہزار پار کرنا نفٹی کے لیے مشکل ہونے والا ہے اگر مشکل ہونے والا ہے تو ایک لیول اور اوپر آ جاتے ہیں پچاس کی فگر نہیں دیکھ رہا میں اگر میں پچاس کی فگر دیکھوں گا تو ففٹی ون تاؤزن نہیں اس کے اوپر ون لیک ٹوئنٹی ایٹ تاؤزن میں اور میری انیلیسز کہہ رہی ہے سترہ ہزار نو سو کو توڑنا نفٹی کے لیے بہت مشکل ہے ملہم نہ یہ سپورٹ توٹتا اور نہ ہی یہاں پر اٹھارہ ہزار تین سو کا ریسٹنس ٹوٹتا ابھی نفٹی اٹھارہ ہزار سو کے اس پاس ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں سترہ ہزار ہزار نو سو کو توڑنا نفٹی کے لیے بہت مشکل ہے اور اٹھارہ ہزار تین سو کو توڑنا بہت مشکل ہے اچھا اس سے ہمیں کیا ہوا اس سے ہمیں کیا پتہ لگا اب میں آپ کو بتاتا ہوں اگر نفٹی اس کے بیچ میں رہنے والی ہے تو آپ پیسہ بنانے والے ہو اور یہ سیم اینلیسز یوز کر کے i'm telling you this is one of the greatest thing i've ever learnt stock market میں جو سب سے important سب سے آپ کہہ سکتے ہو powerful جو چیز مجھے سمجھ آئی تھی نا وہ تھی option chain analysis اور آج میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ یہ free میں سیکھ رہے ہو اس کی value کرنا بس اب میں آپ کو یہاں سے continue کرتا ہوں جو میں بول رہا ہوں ایک چیز میں clear کروں گا before i take you and show you something see میری کوئی intention نہیں ہے آپ کو اپنے profits دکھانے کی میری کوئی intention نہیں ہے آپ کو اپنا P&L دکھانے کی reason کیونکہ مجھے کوئی مطلب نہیں ہے یہ بڑی personal چیز ہوتی ہے مجھے فرق نہیں بڑتا ہے نہ میں آپ کو کوئی calls provide کرتا نہ میں آپ کو کوئی tips provide کرتا نہ میں کبھی کرنے والا ہوں تو یہ میں free میں education دے رہا ہوں this is pure knowledge so میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نہ ہی آپ کو مجھے motivate کرنا ہے مجھے آپ کو یہ بتانا یہ جو knowledge ہے کام آتی ہے so ابھی ایک strategy ہے جو میں use کرتا ہوں see اس strategy کو میں صرف tuesday wednesday thursday use کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے next video میں میں strategy کو elaborate کر کے سکھانے بھی والا ہوں بہت صرف thursday کے لیے کیونکہ میں چاہتا ہوں آپ لوگوں کا risk تھوڑا سا کم رہا ہے so آپ لوگوں کو initial level پہ صرف thursday کے لیے بتاؤں گا but i will show you کہ یہ tuesday wednesday thursday strategy کافی اچھی کام کرتی ہے so یہاں پر میں آپ کو اپنے account میں لے کے جاتا ہوں اب جو میں نے بات بولی ہوئی ہے آپ کو آپ مجھے نہیں پتا market کا ہے اوپر جائے گی نیچے جائے گی ابھی میں trend trading بھی نہیں کر رہا trend trading نہ کرنے کا reason آپ کو next video میں بتائیں گے trend trading کرنے کے لیے دوسرا account ہے میرا company account code studies آپ دیکھ سکتے ہو so یہاں پر whatever the profit says مجھے ابھی profit بھی نہیں دیکھنے کیونکہ میری position تو میں expiry پہ ہی جا کے اسے square off کرنے والا ہوں اس کا reason ہے یہاں پر جو میں نے بات بولی اسے سمجھتے ہیں میں نے بولا کہ نفٹی میرے حساب سے 18300 سے اوپر نہیں جائے گی 18300 سے اگر اوپر نہیں جائے گی میں نے 18300 بیج دیا یہاں پر 9000 quantity آپ دیکھ سکتے ہو میں نے بیچی ہوئی ہے although اس میں profit چل رہا ہے it doesn't matter as of now یہ میری کوئی strategy ہے تو وہ آپ کو next video میں بتا دوں گا کیا strategy ہے تو آپ موٹا موٹا سمجھو اچھا میں نے یہاں پہ strangle نہیں بنایا ہوا i don't make strangle میں strangle straddle میں trade نہیں کرتا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پر یہ میں نے بیچا ہوا ہے in fact ہم نے بات کری دی کی نفٹی کا resistance sorry support میری حساب سے 17900 پٹ پٹ جو ہے وہاں تک نہیں جائے گی market تو میں نے پٹ بھی بیج دیا یہاں پہ دیکھو 17900 بھائی 17900 یہاں پہ میں نے پٹ option کو بیچا ہوا ہے 9000 قانٹیٹی although اس trade کے اندر overall whatever it is تو یہ میں نے کل سے پوزشن بنائی ہوئے میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو LTP 24 کا ہے average price میرا 27 کا ہے اور نے 29000 کی ہے سمجھنا کیا ہے یہ جو میں بول رہا ہوں although اس میں کچھ بھی profit چل رہا ہوں 80000 90000 whatever the profit is right now اس سے ابھی فرق نہیں بڑھتا کیونکہ جب میں اسے سکیور آف کروں گا یہاں میں مجھے پتہ ساڑھے تین چال لاغ روپے ہوگا یہ پتہ ہے this is already calculated کیونکہ نفٹی کا ایک range میں رہنا ابھی ابھی آپ کو price action بہت اچھا دیکھ رہا ہے کیوں price action آپ کو سکھایا ہوگا so آپ چاہتے تو price action بھی پرائیس ایکشن میں بہت بڑے اماؤن سے trade نہیں کرتا ہوں بہت بڑے اماؤن سے مجھے پتہ ہے ایک range کے اندر نفٹی کے رہنے کی probability بہت زیادہ ہے کیونکہ range کے اندر رہنے کی probability بہت زیادہ ہے تو اس range کے حساب سے we can trade ہے اس range کے حساب سے اب یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ نفٹی نے اگر اپنے پیوٹ سے نیچے جانا شروع کیا وہ اپنے سپورٹ تک جاتا ہے اس نے سپورٹ کو تھوڑا نیچے volume آ رہے ہیں وہ اپنے دوسرے سپورٹ تک جاتا ہے this is simple price action you have learnt that right ابھی trend چل رہا ہے بھرماستر بناتا ہے بھرماستر آپ چیخ سکتے ہو میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں although ہم نے دوسرے اکاؤنٹ سے بھرماستر کو trade کیا تھا اس کے اندر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر آپ کا india wix بہت زیادہ powerful نہیں ہے اور ADX بھی کمز ہو رہا ہے تو اس میں سے وائے مت کرنا سیل کر کے جلنا ہم trend trading دوسرے اکاؤنٹ سے کرتے ہیں بھرماستر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں okay i'll just show you so ہم ابھی یہاں پہ بات کر رہے تھے بھرماستر کی MACD میں نے لگا دیا آپ کے لئے okay now just see this so یہاں سے میرا trend آیا ہے MACD کا crossover آیا ہے پرائز بھی آپ کے پاس تھا آپ کو تین گینڈل اوپر کا stop loss لینا تھا 1 2 3 یہ بہت زیادہ اوپر تھا تو آپ super trend بھی لے سکتے تھے ٹھیک ہے تو تین گینڈل اوپر کا اپنے stop loss لینا تھا آپ نے یہاں سے مان لی جائے entry ماری اپنی اس کے بعد پرائز نیچے گیا اوپر آتا ہے آپ کا stop loss ہٹ نہیں ہوتا and میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو PCR بھی دیکھنا چاہیے so option chain کی انیلسس کے لیے بھی بہت امپورٹن ہے so what is this PCR یہ شروع سے آج آپ کو دکھ رہا ہے ٹھیک ہے یہ شروع سے دکھ رہا ہے کی آپ کو sell 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 دکھا رہا ہے so اگر شروع سے negative ہے تو میرا ایک outlook میں سب سے بہلے کیا کرتا ہوں کی اپنا vision جب آپ کو trading کرنی ہے تو آپ کو vision منانا ہے کی آج مارکٹ کس طرف جائے گی so آپ کو PCR بہت اچھے سے دکھاتا اور PCR امپرووڈ نہیں ہوا الٹا خراب ہوا خراب ہوا in the sense 0.64 سے شروع ہوا بھی 0.44 ہے ہم ہر پانچ منٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ so یہ auto render میں ایک software use کر رہا ہوں software کے لنک میں آپ کو ڈسکرپشن کمنٹ بوکس میں ڈال دوں گا آپ چاہیں تو آپ بھی تو یہاں پر بھی اب اگر آپ دیکھیں گے یہاں پر number of lots نہیں ہے number of shares so یہ بھی آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہے کہ کہاں پر اس میں important کیا ہوتا ہے change in open interest now یہ concept آپ کو دوبارہ سے سمجھاتا ہوں i'll just show you this concept تو آپ کو سمجھ جائے گا یہاں پر آپ کو open interest دیکھتا ہے change in open interest زیادہ important ہوتا ہے change in open interest آپ کے لئے یہاں پر automatically calculate ہو جاتا ہے یہاں پر نیچے ایک number آجاتا ہے so یہ number آپ کے لئے automatically calculate ہو جاتا ہے اور اگر آپ یہاں پر دیکھو گے 8 strike اوپر اور 8 strike نیچے کا ہی useful ہوتا ہے میں یہ کیوں بول رہا ہوں اگر آپ یہاں پر دیکھیں option chain کو so option chain کے جب آپ analysis کریں گے تو آپ کے پاس complete option chain ہے اتنی ساری strike price جو آپ کے لئے irrelevant ہو سکتا ہے کسی بہت دور کی strike price پر 20000 48000 79000 دور دور جا کے کھڑا ہوا ہے but وہ ہمارے لئے irrelevant ہے آپ کو کیا دیکھنا ہوتا ہے پی سی آر سے کیا سمجھ آتا ہے اب یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں پی سی آر کا مطلب ہوتا ہے پوٹ کال ریشو پوٹ سائیڈ کا چینج ان اوپن انٹرسٹ ڈیوائیڈ بائی کال سائیڈ کا چینج ان اوپن انٹرسٹ اب یہاں پر آپ دیکھو گے یہ جو چینج ان اوپن انٹرسٹ ہے اس کا ٹوٹل نہیں آتا ٹوٹل صرف اوپن انٹرسٹ کا آتا ہے اور اوپن انٹرسٹ سے زیادہ اوپن انٹرسٹ میں بدلا کیا ہے جو سیلرز ہوتے ہیں وہ اپنی پوزیشن بار بار بدلتے رہتے ہیں ٹھیک ہے اگر انہیں لگے گا مارکٹ ان کے ساتھ سے نہیں چل رہی تو وہ چینج کر دیتے ہیں اپنی پوزیشن کو اتنا آپ کو پتا ہے سو ہم کیا بول رہے ہیں دیرہ سمتنگ کال ٹی سی آر وچہ داری پاور فول انڈیگیٹر اور یہ پرائیس کو فالو نہیں کرتا یہ آپ کونٹیٹیٹیٹیو انیلیسز کر رہے ہو یہ ٹیکنیکل انیلیسز نہیں ہے سو کونٹیٹیٹیو انیلیسز آپ دیکھو پیسہ کہاں ہے پیسہ کہاں لگا ہے اب ہم ہی یہ سمجھ آتا ہے کہ بائرز کا نقصان ہوتا ہے سیلرز اپنا پروفٹ کریں گے سو آپ یہ سمجھو اس کا فارمیلہ یہ ہوتا ہے چینج ان اوپن انٹرسٹ ڈیوائیڈڈ بائی چینج ان اوپن انٹرسٹ یہ پوٹ سائیڈ کا اور یہ کال سائیڈ کا فار اگزامپل آپ کو چینج ان اوپن انٹرسٹ دیکھتا ہے پوٹ سائیڈ پہ ریلیونٹ کتنی ہے 8 سٹریک پرائز اوپر 8 سٹریک پرائز نیچے آپ کو یہ اگزامپل کے لئے دیکھتا ہے 2 کروڑ اور یہاں پر آپ کو دیکھتا ہے 1 کروڑ تو آپ ڈیوائیڈ کر دو گے آپ کا پی سی آجہ کا دو کا دو کا مطلب کیا ہے دو کا مطلب ہے کی مارکٹ کے اوپر جانے کے چانسز زیادہ ہیں آپ کو یہ سمجھنا ہے ایک یہاں پہ ایک ہے ایک سے اوپر جتنا جاتا رہے گا یہ انڈیگیٹ کرے گا کی مارکٹ بولش رہنے والی ہے اور ایک سے جتنا نیچے رہے گا 0.4 0.5 0.1 یہ ہمارے لئے انڈیگیٹ کرے گا مارکٹ بیرش رہنے والی اس کا ریزن کیا ہے اب ریزن سمجھتے ہیں پوٹ سائیڈ پہ چینج ہوا ہے اوپن انٹرسٹ اور بہت موٹا چینج ہوا ہے پوٹ سائیڈ پہ مطلب لوگ کیا کر رہے ہیں اسے سمجھے لوگ پوٹ خرید رہے ہیں انہیں لگ رہا ہے پوٹ کون خریدتا ہے جسے لگ رہا ہے مارکٹ گرے گی وہ خرید رہا ہے سیلر کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں ہوئی تو خرید 2 کروڑ رپے کا مال 2 کروڑ آپ کہہ سکتے ہیں number of shares کوئی بات نہیں میں بیچ رہا ہوں اور اور کال سائیڈ پہ بھی کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی ہوگی یہاں پر 1 کروڑ شیئرز خرید لیتے ہیں لوگ اور سیلر کہتا ہے کوئی بات نہیں خرید ہو اب سیلر کیا دیکھے گا زیادہ لوگ کہاں پر ہے زیادہ پیسہ مجھے کہاں سے ملے گا وہ کہتا ہے کال سائیڈ والے کا پروفٹ کرا دیتے ہیں پوٹ سائیڈ والے کا لوس کرا دیتے ہیں تو 2 کروڑ کونٹیٹی وہاں پر ہے ان کا نقصان کرا دیتے ہیں تو وہ کیا کرے گا آپ کا پی سی آر دو کا آ گیا اور وہ کوشش کرے گا مارکٹ کو اوپر لے کر جانے کی یہ ہوتا ہے پی سی آر کا مطلب اب یہ پی سی آر آپ چاہو تو خود سے بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں ایسا نہیں کہ impossible there is nothing which is impossible but اس میں problem کیا گی میں آپ کو وہ بتاتا ہوں جب آپ یہاں پر جاؤ گے تو change in open interest آپ کو دیکھتا ہے NSE خود ڈیٹا دیتی ہے پر ہر بار یہ change ہوتا رہے گا کیونکہ یہ change ہوتا رہے گا آپ کو اسے خود سے کیلکولیٹ کرنا پڑے گا change in open interest کیلکولیٹ نہیں آتا but کیونکہ آپ کے لئے آج کی ریٹ میں software's نے کام آسان کر دیا ہے so یہ software آپ کو PCR کیلکولیٹ کر کے دے دیتا ہے and یہ software میں آپ کو اس لئے ریکرمنٹ کرتا ہوں کیونکہ میں خود use کرتا ہوں so یہ software آپ کو خود PCR کیلکولیٹ کر دیتا ہے ہر پانچ منٹ کا کہ بھئیہ آپ کا change in open interest کے حساب سے PCR کیا بن رہا ہے اگر PCR لگاتار negative بنا ہوئے ان فیکٹ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں graph نیچے جا رہا ہے بہت ساری چیزیں ہیں تو آپ کو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ market کے اوپر جانے کی probability گام ہے اور کیونکہ PCR negative تھا اب آپ price کو ہی دیکھ لو nifty نیچے جا رہا ہے کیونکہ PCR نے پہلے بول دیا تھا اچھا یہاں پر دیکھو price جب نیچے گیا ہے یہاں پہ ہمارا بھرماسر آیا اس کے بعد ایک کینڈل دو کینڈل تین کینڈل یہاں تک price اوپر چلا گیا تو لوگوں نے کیا کیا پھر سے انہوں نے لگا market بڑے گی انہوں نے call options کو خرید لیا اور پھر ان کا نقصان ہونا شروع ہو گیا آپ سمجھ رہے ہو یہ سمپل یہ جو ہم بابی بات کر رہے ہیں یہ پیور نولیج ہے میں بار بار آپ کو بول رہا ہوں this is پیور نولیج جو آپ کو ہسکتا ہے ایک بار میں نہ سمجھا ہے but this is highly important now اب مجھے کیا کرنا ہے یا تو میں trend trading کروں but trend trading کے لئے میں صرف ایسے ہی تو trend trading کروں گا نہیں مجھے کافی ساری چیزے دیکھنا ہے مجھے دیکھنا ہے india wix کیا کہہ رہا ہے ٹھیک ہے اس کی calculation ہم بات کریں گے اگلی ویڈیو کے اندر کیس طریقے سے ہم اس کی بھی calculation کرتے ہیں اور اس کے حضب سے ہم کیا strategy بناتے ہیں تو overall میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا اپشن چین کی انلیسس کے لئے آپ کو ایک تو support resistance مل رہا ہے support resistance کے حساب سے you can trade اب expiry تک ہمیں پتہ ہے یہ premium جو ہے اگر نفٹی نہیں پہنچا ابھی یہ آپ کو ایک دکھ رہا ہے اگر میں ایڈی ایکس لگا دوں سو اچھا برہماسٹر کے اندر یہ دھیان رکھنا جب بھی آپ برہماسٹر use کرو گے اس ٹائم پہ آپ کا ایڈی ایکس جو ہو اگر وہ وہ اوپر کی طرف جا رہا ہے ایڈی ایکس بڑھ رہا ہے اس ٹرینڈ میں پاور ہے اس ٹرینڈ کے اندر پاور ہے مجھے کیسے پتہ لگے گا ایڈی ایکس اوپر ہے اگر آپ support resistance بھی trade کر رہے ہو اس نے اپنا اس ون توڑا ہے کہاں تک جانے کی probability ہے اپنے ایس ٹو تک support ٹو تک اب یہ دیکھو یہ support یہاں پر ہے اس کا میں نے futures کا شارٹ کھولا ہوا ہے آپ چاہو تو تو کیونکہ مجھے VWAP دیکھنا ہوتا ہے سو اب stocks پر VWAP آپ کو صرف futures کے شارٹ پر دیکھے گا یہ رہا VWAP تو price اپنے VWAP سے بہت نیچے ہے میرا کوئی ویسے میں trade نہیں کروں گا اسے اگر آپ support resistance trade کرنا چاہتے ہو آپ کر سکتے ہو کیونکہ volume کے ساتھ اس نے یہاں پر توڑا ہے ہم نے support resistance سیکھا تھا اور اس کے یہاں پر جانے کی probability ہے کیا میرا support یہاں پر ہے میرا support تو بھائی بہت ہی نیچے ہے آپ یہ دیکھو میرا support یہاں سے s1 s2 s3 s4 سب چھوڑ دو میرا support تو سترہ ہزار نو سو یہاں پر ہے s5 کے بھی نیچے ملہ price کو کتنا گرنا پڑے گا وہ اپنے support 1 کو توڑے گا 2 کو توڑے گا 3 کو توڑے گا 4 کو توڑے گا 5 کو توڑے گا تب جا کے میرا نقصان ہوگا سو میرا نقصان ہونے کی probability کام ہے اور یہ مجھے کس نے بتایا کسی superman نے بتایا option chain نے بتایا بھائی NSE زندہ باد NSE بول رہی ہے کہ بھئیہ سترہ ہزار نو سو پہ ایک بہت بڑا open interest کھڑا ہوا ہے NSE بول رہی ہے اب مجھے کوئی غورانے کی ضرورت نہیں ہے very chill آپ سمجھو جب آپ اس طریقے سے trade کرتے ہو رسک آئے there is my risk موکر نیچے جاری اوپر جاری میں کیوں ڈروں بھائی مجھے رینج پتا ہے مارکٹ کی مجھے پتا ہے کہ میرا profit ہونا ہے اور اگر loss بھی ہوگا loss تو ہوگا جب کچھ بوال ہو جاتا ہے ملہب مان لو میں نے جیسے بتایا کہ ریشیا نے یوگرین بابم پھوڑ دیا یا چائنا نے کچھ تائیوان پر کر دیا تو ملہب کچھ unexception circumstances جو کی ہونی بھی expiry والے دن ہیں تو جا کے ہو سکتا ہے میرا نقصان ہو پڑڑ میں اپنی پوزیشن کو hedge کر کے جلتا ہوں وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتا ہوں سو یہاں پر دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ ہم بالکل نیک ٹریڈنگ کریں اسی لئے میں نے بولا کہ اگر میں نے بیچا ہوا تو میں نے خریدا بھی ہوا ہے مال مال خریدا ہے بیچا ہے کیا قانٹیٹی کری ہے کیسے کری ہے نیکس ویڈیو میں ڈیٹیل میں سمجھیں گے سو آئی تینک دس وز اناف فور در ڈی تو مجھے اس چیز سے ورنی پڑتا اپنائیز اوپر جائے نیچے جائے کیونکہ رنس پتا ہے مجھے اینڈ میں مطلب ہے کل جا کے جتنے بھی پریمیم ہیں یہ سب زیرو ہونے ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہو سب زیرو ہونے ہیں اب کیونکہ سب زیرو ہونے ہیں تھرزڈے کو سب ختم ہونا ہے سب سب ختم ہونا ہے تو اپنے کو دیکھنا ہے اپنے کو کیا ملنے والا ہے so this is one strategy which i use اچھا میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں this is what i have learnt over years مجھے سب کچھ نہیں آتا بھائی but مجھے جو آ رہا ہے جو آتا ہے وہ مجھے پیسہ بنا کے دے رہے اور میں اسے ہی master کرنے میں لگا ہوں market میں بہت سارے لوگ الگ الگ چیزیں کرتے ہیں کچھ لوگ صرف support resistance trade کرتے ہیں کچھ لوگ صرف price action کرتے ہیں میں print trading کرتا ہوں اور یہاں پہ آپ کو strategy بتاؤں گا جو ہم use کرتے ہیں that is it limited things مجھے اگر ایسا لگتا ہے vweb سے بہت دور ہے چاہے اس نے یہاں پہ اپنے support کو تھوڑا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے پتہ ہے میں نے آپ کو کیا بولا آپ کو سب کچھ آنے کی ضرورت نہیں ہے سب کچھ follow کرنے کی ضرورت نہیں ہے دو یا تین strategies بھی بہت ہیں اب finally market میں بہت سے لوگ tips مانگتے ہیں اور tip پر اپنا نقصان کر لیتے ہیں آپ پتہ ہے خود سے بھی tips generate کر سکتے ہو اگر آج آپ کو simply price action آتا ہے آپ کو simply price action آتا ہے آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ ہیں آج آپ کو یہ پتہ ہے کہ اگر pcr negative ہے تو price کی نیچے جانے کی chances ہیں pcr اور زیادہ 38 آگیا 0.38 ملہ price کی گرنے کی probability اور زیادہ ہے ہر کوئی سوچ رہا ہے یہاں سے market بڑے گی یہاں سے market بڑے گی اور وہیں سے وہ seller کیا گئے گا چل بھئی تو لگا پیسہ میں گراتا ہوں کیونکہ اس کا پیسہ زیادہ ہے تو آپ کو یہ پتہ ہے آپ سے لوگ stocks کی tips مانگتے ہیں آپ ہوا میں باتیں نہیں کرتے ہیں آپ جا کے ڈیلیوری چیک کرتے ہو کیا ایوریج ڈیلیوری کیس ڈیلیوری کیس ڈیلیوری میں کتنی اٹھتی ہے ایکزامپل یہاں پر ایوریج ڈیلیوری ڈیلیوری سکینر لے لو مان لیتے ہیں 60% میں ڈال دیتا ہوں 43% 44% ڈیلیوری اٹھتی ہے اور یہاں پہ 50% 65% 61% ڈیلیوری اٹھتی ہوئی ہے اب tips لوگ آپ سے مانگ سکتے ہیں کیسے آپ اسے بھی کہتے ہو 70% ڈیس میں اٹھ رہی ہیں تو آپ دیکھتے ہو HDFC ITC OFSS یہاں پہ نام آگیا آپ کے لئے اب آپ کیا کرتے ہو آپ چیک کرتے ہو آپ نے دیکھا کی ایوریج ڈیلیوری کیا اٹھتی تھی اور یہاں پہ ڈیلیوری پرسینٹیج کیا زیادہ ڈیلیوری اٹھ رہی ہے جس سائیڈ ڈیلیوری اٹھ آئے گا یا بریگ ڈاون آئے گا اس سائیڈ ڈیلیوری اٹھ رہی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم ان کا پرائیس شیک ہی کر لیتے ہیں آپ سمبلی HDFC شیئر پرائیس شیک کرو پچھلے پانس دن کے اندر کیا مومنٹ آئی ہے پانس دن کے اندر یہ شیئر پرائیس 3.87 پرسینٹ بڑھ گیا اچھا یہ آپ کو ایک چیز پتہ لگی آپ اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں کر سکتے ہو تو ڈیلیوری کچھ لوگوں کو پہلی ہی پتہ ہے یہ چیز ہے تو اس لئے مال جلدی اٹھ رہا ہے اس میں similarly ایگزامپل ڈیسی کا بھی آیا تھا اب ڈیسی کچھ لوگ کوئیں گے پانس سال کے آل ٹائم ہائے بیٹھا ہوا اسے خریدیں میں کہتا ہوں بھئیہ تمہاری مرضی ہے میرا ڈیٹا تو یہ بول رہا ہے کہ یہ بڑھے گا تو آج آج کی دین ہی 1.29 پرسینٹ ہے پچھلے پانس دن میں کیا ہوا اس میں دیکھ لیتے ہیں 2 پرسینٹ بڑھ گیا ٹھیک ہے تو آپ کو یہ یہاں پہ کلیرلی پتہ لگ رہا ہے آپ کو ایک اور تھا OFSS ٹھیک ہے oracle ofSS اوکہ so this is oracle financial service software ہمارا ڈیٹا بولتا ہے کہ بھئیہ breakout this side جائے گا آپ یہاں پر دیکھو 1.64 پرسینٹ صرف آج ہی بڑھ گیا یہ آپ کو کیسے پتہ لگا کیا rocket science ہے آپ نے ڈیلیوری کا ڈیٹا دیکھا ہم نے جو بھی یہاں پر باتیں کری ہیں ساری logical ہیں ڈیلیوری آ رہی ہے یہ ڈیٹا بول رہا ہے لوگوں کا پیسہ سٹوک میں لگے گا تو پیس بڑھے گا simple logics تو میں نے شروعات کری تھی اس ویڈیو کی کہ لوگوں کو اگر ایسا لگتا ہے نا stock market جوہا ہے سٹا ہے تو انہیں یہ سب چیزیں نہیں پتا جو آج آپ نے اس ویڈیو میں سیکھی ہیں so kindly share this video آپ جتنے زیادہ لوگوں شیئر کریں گے اتنے زیادہ لوگوں کو knowledge ملے گی see definitely it is risky till the time you do not know what you are doing میں مزاک مزاک کے اندر 9000-10000-20000 quantity آگے نہیں بیج سکتا ہے مزاک میں تھوڑی کر سکتے ہیں پیسہ لگتا ہے بھائی اس کے لئے میرے پاس فالتو پیسہ ہی نہیں پر جہاں پہ دکھتا ہے پیسہ بن سکتا ہے وہاں پہ کیوں نہ بنائیں so this is very important highly educational information for you all اور اس ویڈیو کی آپ ریسپیک کرنا اس information کیا آپ ریسپیک کرنا کیونکہ over the years یہ آپ کے بہت کام آنے والی ہے اس ویڈیو کو آپ save کر کے بھی رسکتے ہو ڈاؤنلوڈ بھی جاتی ہے youtube پہ ویڈیو تو آپ آپ داؤنلوڈ کر کے بھی رسکتے ہو because this will help you finally اگر آپ کو یہ ویڈیو چھے لگی ضرور اسے شیئر کرنا in fact یہاں پر جو میں ایک software use کر رہا تھا auto trender اگر آپ پہ software میں بھی interested ہو تو اس کا link میں آپ کو description comment box میں ڈال دوں گا so that you can use this software and یہ software آپ کے کافی کام آئے گا even اگر آپ trade کرتے ہو nifty میں bank nifty میں جیسے میں نے آپ کو بولا PCR دیکھ سکتے ہو یہاں پہ delivery کا ڈیٹا بھی آپ کو دیکھ سکتا ہے جیسے ہم شیئر کے لیے بول رہے تھے so اگر آپ intraday کے اندر in fact stocks میں invest کرنا جاتے ہو you can use this information یہاں پہ filter آجاتے ہیں کتنے پرسین ڈیلیوری کن stocks میں ڈھ رہی ہے and PCR کے لیے تو it is one of the best and in fact it is the only one in the market so you can use this finally i will see you in the next video till that time you share this video subscribe this channel اگر آپ نے بھی تک نہیں کیا bell icon پہ کلک کیجئے and go self made اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ اس بونس ویڈیو میں میرے کپڑے کیسے چینج ہو گئے well sif کپڑے چینج نہیں ہوئے دن ہی چینج ہو گیا ہے دن کیوں چینج ہو گیا ہے ہم نے بات کری دی کہ 3 november کی expiry ہے so آج آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ current trading date آپ کو 3rd november دکھ رہی ہے اور expiry ہو چکی ہے already so جو ہماری analysis تھی اس کی recording کیا رہا market آپ دیکھئے ہم نے بولا تھا کہ market 18300 سے اوپر نہیں جاتی اور 17900 سے نیچے نہیں جاتی اب آپ دیکھیں سکتے ہو کہ add the money اگر 1850 ہے تو مطلب market جو ہے نہ ہی اوپر گئی نہ ہی نیچے گئی in fact آپ ایک بہت importance is دیکھے گا 18100 کی اوپر call side پہ اگر آپ دیکھیں گے 18100 پہ open interest کھڑا ہوا ہے دو لاکھ lots کا اور اگر آپ اس side دیکھو گے 18000 پہ put side پہ open interest کھڑا ہوا ہے again 2 لاکھ quantity so 2-2 لاکھ کی quantity کھڑی ہوئی ہے support ریسنس تو آپ کو پتہ ہی تھا اور پتہ ہونے سے آپ کو پتہ ہے market اس کی بیچ میں بند ہوئی تو نقصان گیا ہو گیا اس کے اوپر جتنے لوگوں نے خریدا اور اس کے نیچے جتنے لوگوں نے خریدا ان سب کا نقصان ہو گیا اب کیوں کی یہ چیز پتہ ہے دیکھو یہ کوئی rocket science نہیں ہے اس میں کوئی بہت extraordinary talent نہیں ہے ہم نے بات کری دی میں نے بھی آپ کو دکھایا تھا کہ میرے ایک trade continue in fact میں آپ کو دکھا سکتا ہوں آپ ساودے سارے kartی دی ہیں تو میں آپ کو دکھائی دیتا ہوں so اگر آپ یہاں پر دیکھو گے so آج آج کا جو P&L دکھا رہا ہے وہ 3 لاکھ 76000 کا دکھا رہا ہے اب اس کے اندر یہ کوئی میرا کوئی talent نہیں ہے میں کوئی extraordinary آدمی نہیں ہوں بلکہ simple logics میں نے بولا تھا this is pure education آپ کو pure knowledge سمجھنی ہے کہ بھائیہ جو آدمی 17900 کا put خرید رہا ہے وہ out of the money put خرید رہا ہے اس نے zero ہونا ہے last rated price پانچ پیسہ رہ گیا اور کیونکہ وہ پانچ پیسہ رہ گیا آپ اگر overall profit دیکھو گے تو 2 لاکھ 42000 کا profit ہوا ہے اور آج آج میں 2 لاکھ سے اوپر کا profit اس میں ہوا کیونکہ یہ zero ہو گیا ہے پورا option کا price ہی ختم ہو گیا similarly 18300 کا call option بھی پانچ پیسہ رہ گیا اس کے اندر بھی profit 1 لاکھ 76000 کا profit صرف اس میں دکھا رہا ہے کیونکہ وہاں تک گیا ہی نہیں price اب یہ جو trade ہے یہ strategy ہم اگلی ویڈیو میں سیکھنے والے ہیں کونسی strategy میں use کرتا ہوں تو اس میں بہت سارے آپ کو trade دکھ رہے ہوں گے so that is okay آپ کو سمجھنا پڑے گا we will just give little bit time آپ کو سمجھ آجائے گا so جو overall profit and loss اسی trade کا وہ لگ بگ آپ دیکھ سکتے ہو 4,25,000 کا رہا ہے تو کوئی وادیس کا screenshot لگا دیں گے تو یہ مجھے آپ کو کوئی profit دکھا کے again میں آپ کو بول رہا ہوں مجھے کوئی motivate نہیں کرنا this is simple logic ہم نے market کا support resistance option chain کی through analyze کیا اور اس کی through trade لیا that is it اگر آپ اتنا simple knowledge کو آپ آج کے آج کر لو آپ lifetime پیسہ بنا سکتے ہو اور اس کی اندر it is business so میں نے آپ کو starting میں بولا تھا کی لوگ سے اس نے سٹا ہے لوگ سے اس نے gambling ہے سبوں لوگوں کے لئے gambling ہے جنہیں پتہ نہیں وہ کیا کر رہے ہیں اور risk بھی صرف تب ہی ہے جب آپ کو پتہ نہیں what you are doing when you already know what you are doing there is no risk چید te یا چیدور چیدور چیدور